السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بول کراچی یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا مذبان جوادف آج ہم موجود ہیں کراچی کے علاقے میٹرویل بلاک فائف میں جو کسی وقت میں منی ڈیفنس کے لائے جاتا تھا اپنے ترقیاتی کام کے حوالے سے یہاں بننے والی پارکس کے حوالے سے سکول وغیرہ کے حوالے سے سڑکوں کے انفرسٹرکچر کے حوالے سے لیکن اس وقت میٹرویل کے بلاک فائف میں ہم موجود ہیں اور یہ اس میٹرویل کے علاقے کا سب سے پسماندہ بلاک ہے یہاں کے مسائل کیا ہیں یہاں کے مقامی لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں آئیے ہمارے ساتھ سلئے ہمارے ساتھ یہاں اس علاقے کے رہائشی جمال صاحب موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں یہاں کے مسائل کے حوالے سے سلام علیکم سب سے پہلے تو آپ یہ بتائے کہ یہاں پانی کی کیا صورتحال ہے علیکم سلام یہاں پہ تو پانی کا مسئلہ چل رہا ہے کافی سالوں سے یہاں پہ دو مہینے کے بعد پانی آتا ہے وہ بھی دو گھنٹے آتا ہے اور دو گھنٹے وہ بھی کشتوں میں ہمیں دیے جاتا ہے یا چوکنگ کے وجہ سے پانی لیٹ ہو جاتا ہے یا بجلی کے لوٹ شیٹنگ کے وجہ سے تو وہ دو گھنٹے ہمارے لیے وہ پانی بھی نا کافی ہے ہم پھر دو ڈائی مہینے اپنے جیب سے ٹینکر منگاتے ہیں یا سوزوکی ٹینکر ہمیں پچیس سو کا پڑتا ہے اور سوزوکی ایک ہزار روپے کا پڑتا ہے تو یہ دو گھنٹے سے ہمارا گزارہ نہیں ہوتا اور باقی ترقیاتی کاموں میں تو نیامت اللہ خان کے دور سے اس کے بعد سے کوئی بھی ترقیاتی کام نہیں ہوا ہے ناظرین اس وقت میں موجود ہوں یہاں میٹرویل کے مقامی قبرستان میں جو پٹان کالونی باوانی چالی فرنٹیر کالونی اور میٹرویل کا مشترکہ قبرستان ہے اور اس کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کچرے کا دھیر لگا ہوا ہے اور یہاں کے مقامیوں سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے قولے ہمارے سابق وزیر اعظم کے سکون صرف قبر میں ہے لیکن یہاں پر قبروں میں بھی سکون نہیں ہے ان کو بھی ہم یہاں کچرے وغیرہ سے عذیت دے رہے ہیں قبرستان ایک مقدس جگہ ہے اور اس کے تقدس کو اس طرح سے پامال کیا جا رہا ہے کہ ایم سی کی طرف سے اس کے اٹھانے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جاتے ہیں یہاں کے رہائشی رحمت حاجر ایمان اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم یہ کچرے کے حوالے سے یہ کب سے یہاں پڑا ہوا ہے تقریباً جی پچھ سال سے ہم ادھر گے رہے ہیں یہ اوپر میں رول نمبر پا ہے اور یہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا ساتھی بھی ہے یہ سب رہائشی بھی ہے یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ قبرستان کے اوپر بھی کچرے پڑا ہوتے ہیں اور جو میرے ترین آدمی ہوتا ہے نیچے علاقے بھی اس کے گھر پہ جاناں گاڑی جاتا ہے اور ہم خود رہو رہا ہم اس سے پوچھتے ہیں ناظرین ہم نے شروع میں بھی بات کی تھی یہ جو بلوک 5 ہے یہ میٹروویل کا سب سے پسماندہ بلوک ہے اور یہاں پر کچرے کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے سڑکوں کے حوالے سے بھی گیس کے حوالے سے بھی پانی دیگر بھی مسائل ہے اور یہاں کے رہائشی رحمان اللہ صاحب سے بھی ہمارے ابھی بات ہوئی انہوں نے بھی اس بات کا ذکر گیا کہ جو دیکر اس طرف علاقے ہیں وہاں پر باقاعدہ کیم سی کی گاڑیاں جاتی ہیں دور ٹو دور وہاں سے کچرہ کلیکٹ کیا جاتا ہے لیکن یہاں پر اس طرف اس والے بلوک میں گاڑیاں نہیں آتی اور وہ ایک ریزن دیتے ہیں کہ یہاں چڑھائی ہے اور اس پر گاڑی نہیں چڑھ سکتی جو کہ سراسر غلط بات ہے ہمارے ساتھ موجود ہے یہاں کے رہائشی مہراج بھائی مشاعر پرفیوم کے آنر ان سے بات کرتے ہیں کہ یہاں کے رہائشوں سے ہم نے بات کی تو یہاں پر دیگر مسائل کے ساتھ ساتھ گیس کا بھی ایک ایشو ہے تو اس حوالے سے ذرا ہمیں آگاہ کیجئے بہت شکریہ وقت دینے کے لیے مسئلے مسائل تو یہاں کافی ہیں پانی کا بھی مسئلہ ہے گیس کا بھی مسئلہ ہے سپائی سترائی کا انفرسٹریکٹر کچھ بھی نہیں آپ کے سامنے ہیں میں صرف ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا اور وہ بات یہ ہے گیس کے حوالے سے اب یہ جو موسم گزرا ہے گرمی کا موسم تھا ٹھیک ہے جی پسینے چھوٹتے ہیں اس میں لیکن میرے اپنے گر کی بتاؤں میں تین ٹائم میں تیار جو ہے مارکٹ سے لایا ہوں کیونکہ گیس نام کی کوئی چیز جو ہے وہ چلو میں نہیں آتا گیس بالکل ہوتی نہیں ہے اب آگے آ رہا ہے جاڑا تو جاڑے میں آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ کیا صورتحال ہوگی تو یہاں جتنے بھی ہمارے نمائندے ہیں وہ آپ کو تبھی یاد کرتے ہیں جب الیکشن کا ٹائم ہوتا ہے الیکشن گیا اس کے بعد آپ کون وہ کون میں کون کچھ بھی نہیں ہے تو یہاں بہت سارے مسئلے مسائل ہیں اور ابھی جو سب سے بڑا مسئلہ بننے جا رہے ہیں کیونکہ سردیاں آ رہی ہیں سردیوں میں پھر بہت مشکل ہو جائے گی آپ یقین کریں دو ہزار بائیس چل رہا ہے میں یہاں ٹال جو ہے پھر تلاشتا ہوں اور وہاں سے جا کر لگڑیاں جو ہے وہ قیمت ان کلوں کے حساب سے خرید کر لاتا ہوں ہمیں کوئی تجربہ بھی نہیں ہے اس کو پھر توڑ پوڑ کر اور کسی طریقے سے جو ہے وہ اپنا چولا چوکا کرتے ہیں تو یہ سارے مسائل ہیں سرد چوبیس گھنڈے میں کتنے ٹائم کے لیے گیس ہوتا ہے یہاں بہت مشکل سے دو ڈھائی یا تین گھنڈے کر لیجئے وہ بھی ان اوقات میں جو کہ فارغ اوقات ہے یعنی صبح ناشتے کا ٹائم ہے تو گیس نہیں ہے دوپیر کے کھانے کا ٹائم ہے گیس نہیں ہے شام کا جو ٹائم ہے عشاء کا اس وقت بھی نہیں ہے گیس آتی کب ہے رات بارہ بجے جب سب سو جاتے ہیں ضرورت نہیں ہوتی تو اس وقت جب ضرورت نہیں ہوتی تب گیس ہوتی میرے ساتھ موجود ہے یہاں کی بزرگ شہری حاجی خان ازغر اور اگزئی صاحب ان سے بات کرتے ہیں کہ کراچی کے دیگر علاقوں میں منشیات فروشی اور کرائم کے حوالے سے اس کا ریشو کافی بڑا ہوا ہے یہاں کی کیا صورتحال یہاں بھی یہ ہے کہ اس کا برستان کو بھی انہوں نے ایرد گیر قبضی میں لیا ہوا ہے اور میں نے کئی لوگوں کو بند کیا ہے لیکن اس کے ساتھ زیادہ تعلق جو ہے وہ ان لوگوں کا ہے جو بند کرنے والے زیادہ رہیے تو پھر بھی وہ وہاں پہنچ جاتے ابھی بھی یہاں منشیات وغیرہ یہاں بھی نزدیک بھی ہے دور بھی ہے اور وہ جب جو بھی آج ہے تو ہم ان کے کلن کلن مادت کروں گا روکنے میں ان کے در کے نہیں کروں گا بتاؤں گا یہ آدمی ہے پکڑ رو اس کو بتاؤں گا بہت شکریہ آجی صاحب یہ تھے یہاں کے بزرگ شہری خان ازغر اور اگزئی صاحب جو یہاں کے منشیات کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور وہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر جو مطالقہ ادارے ہیں وہ اس چیز کو ختم کرنے کے حوالے سے کام کرے تو میں ان کے ساتھ حاضر ہوں یہاں کے جو لوگ ان چیزوں میں ملوث ہے تو میں فردن فردن جا کے ان کو ان کی نشاندی ہی کرواؤں گا اب بات کرتے ہیں یہاں کے مقامیوں سے خراب سڑکو اور انفرسٹرکچر کے حوالے سے کہ اس کی کیا صورتحال ہے میرے ساتھ موجود ہے آدم خان صاحب ان سے ہم بات کرتے ہیں یہاں کے سڑکو کے حوالے سے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہاں پر جو آخری ترقیاتی کام ہوئے ہیں وہ کب ہوئے ہیں کتنا عرصہ ہوا ہے بائیس سال سے تقریباً میں یہاں پر رہ رہا ہوں تو یہاں پر جو گلی ہے ایک بار بنی ہے باقی ساری گلیہ کچھے پڑے ہوئے ہیں بہت جینا حرام ہو رہے ہیں جب بارش ہوتی ہے بہت زیادہ عزلیت کا شکار ہو جاتے ہیں بارشی کوپانی کی وجہ سے گلیہ خراپے آپ کا نام کیا ہے نوریوان نوریوان صاحب یہاں بجلی کی کیا صورتحال ہے جی یہاں تو لوٹ شٹنگ تو ہوتی ہے پہلے تو نہیں ہوا تھا لیکن لوٹ شٹنگ تو سمجھ میں آرہے تھے کہ کنڈے حساب ہو رہے تھے ابھی تو کیبلنگ بھی ہوا ہے ابھی بھی لوٹ شٹنگ وہی کا وہی ہے چوبیس گھنٹے میں کتنے گھنٹے لوٹ شٹنگ چوبیس گھنٹے میں تقریباً ہوتی ہے کبھی دس گھنٹے کبھی ساڑھے سات گھنٹے ایسے تو اپنے ٹیم کے حساب سے بھی جاتے آتی ہے مگر جو پہلے تیرہ اس کے حساب سے اور بھی زیادہ ہو گیا لوٹ شٹنگ اور بلنگ کی یہاں کیا صورتحال ہے جو بل ہے وہ یونٹ کے حساب سے آتے ہیں یا اور بلنگ ہو رہی ہے ایکسٹرا اضافی بل آتے ہیں بل تو وہ لوگ تو اپنے مردی سے بیجتے اور بل آتے ہیں اسی غریب کا یہ بھی نیبند رہے کہ بھائی میں بل کیسے آدھا کروں اس کا وہ کرائے کا مکان میں جب درہ دیں تو کرائے دے ہوئے یا اپنا گھر کا راشن پورا کرے یا بل کا پورا کرے یونٹ کے حساب سے بھار بل بیج دیتے ہیں یہ تا میٹرویل کا سب سے پسماندہ بلک بلک فائف یہاں کے مسائل یہاں کے رہائشوں سے ہم نے انہی کے زبانی سنی یہاں پر کراچی کے دیگر علاقوں کی طرح پانی گیس بجلی سڑکوں کی حالت اور تو اور قبرستان کی حالت ہم نے دیکھی وہاں قبروں کے اوپر کچھرہ بھی پڑا ہوا تھا اور کچھرے اٹھانے کا کوئی انتظام بھی یہاں پر موجود نہیں ہے قبرستان میں کچھرہ تو کچھرہ پڑا ہوا تھا لیکن سب سے افسوسناک جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر منشیات استعمال کرنے والے لوگوں کا مسکن بن چکا ہے یہ کی کر جو درخت وغیرہ ہے جو جاڑیاں ہیں وہ کافی بڑے ہیں وہاں کاٹنے کا کوئی انتظام ہے نہیں اور اس کی وجہ سے وہاں پر رات کو لوگ آ کر اور دن میں بھی لوگ آ کر وہاں پر نشا وغیرہ کرتے ہیں اس علاقے کی بدقسمتی ہی کہی جا سکتی ہے کہ یہاں کے لوکل جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ اسی علاقے میں ہی رہائش پذیر ہے لیکن اس کے باوجود اس علاقے کی قسمت ابھی تک بدل نہیں پائے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں